اسلام علیکم ایرز آج کی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ مسلمانوں کا دل جیتنے والے نوجوت سنگھ سدو کے بارے میں بڑی خبر آگئی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے کس نے گرفتار کیا ہے اور کیسے گرفتار کیا گیا ہے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام انفرومیٹی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس جیانویرز بھارت کی عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دینے پر نوجوت سنگھ سدو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بھارت میں لوگ سبا انتحابات کے لیے برپور انتحابی مہم جاری ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں ووٹرز کو لبھانے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے اپنا رہے ہیں جبکہ لیڈرز بھی بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے ہیں لیکن نوجوت سنگھ سدو کو ایک بیان کافی مہنگا پڑ گیا انہوں نے اتر پردیش کے علاقے کوٹہار میں انتحابی جلسے کے دوران مسلمانوں کو متعدہ ہو کر کانگریس کو ووٹ دینے کے لیے کہا تھا جس پر ان کے خلاف انتحابی ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر دیا گیا مقدمہ مجسٹریٹ راجی برنجن کے مدیت میں کوٹہار کے بار سوئی تھانے میں درج کیا گیا ہے خیارہی کے سابق ٹیسٹ کرکٹر اور بھارتی ریاست پنجاب سے کانگریس کے وزیر نوجوت سنگھ سدو نے کوٹہار میں ایک انتحابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو محاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اقلیت میں ہو کر بھی اکثریت ہیں اور اتحاد دکھائیں تو کانگریس امیدوار تارک انور کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس خلقے میں مسلمانوں کی چونسٹھ پیزہ دبادی ہے اگر یہ متحد ہو کر ورد دیں تو سب الٹ اور موڈیس الٹ جائے گا واضح رہے کہ بھارت کے عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دینے پر نوجوت سنگھ سدو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بھارت میں لوگ سبا انتہابات کے لئے بھرپور انتہابی مہم جاری ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں ووٹرز کو لبانے کے لئے ترہ ترہ کے طریقے اپنا رہی ہیں لیکن نوجوت سنگھ سدو کو ایک بیان کافی مہنگا پڑ گیا ہے یورز یہ تو تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اعزان نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھے ساتھ نہیں آنے والی تمام ایمپومیٹیو ویڈیوز کے لئے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور واشنگ